اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و عبدالکریم عزت مخاطبوں آج کا ہمارا موضوع کشتاجات کے فوائد و نقصانات جاننا چاہیے کہ ہر دھات کو پہلے شد یا مدبر لازم کیا جاتا ہے تاکہ دھات میں زہر علیہ السرات ختم اگر بغیر شد دھات کو استعمال کیا گیا تو بدن میں خارش الٹیاں پیچس جسم آگ کی طرح گرم ہونا بار بار پیاس لگنا پیشاب میں جلن کا ہونا دل گبرانا بیچینی سستی میدہ پر بوجھ ہونا جلد پر لال سرک نشان کا ظاہر ہونا یہ جسم پھٹنے کی علامت ہے جان انسانی کا نقصان ہونا وغیرہ وغیرہ اس لیے دھاتوں کا کشتہ بنانے سے پہلے دھاتوں کو شد لازم کیا جاتا ہے کشتہ سونا یعنی کہ سونے کا کشتہ بنانے کے لیے جن اجزاء میں شد کیا جاتا ہے اس میں رسلیبو کھٹی لسی ترہ میرہ کا تیل کلتی کا پانی ہر ایک میں ساتھ ساتھ بجاؤ دینے سے شد کہلاتا ہے یعنی کہ کشتہ سونے کی جو فوائد ہیں حافظہ کی قوت بڑھاتا ہے زیرے لے اجزاء کا اثر جسم سے ختم کرتا ہے جلد کو نکھار کر جلد کو ترو تازہ سرک گلاوی پرکشش بناتا ہے منی کے طاقت کو بڑھاتا ہے کھانے والی ہر گزہ کو بدن کا جز بناتا ہے مرگی جنہوں پاگلپن کو ختم کرتا ہے بھوک پیدا کر کے خوراک کو حضم کرنے کی طاقت پیدا کرتا ہے بلیڈ پریش رہائی دل کی تیر دھڑکن ضعیف دل دماغ زگر کو طاقت بخشتا ہے پیچھان جو ہے کشتہ سونا یعنی کہ خام ہے یا صحیح بنا ہے تو چمک یعنی کہ چمک ختم ہو پانی میں ڈالنے سے اوپر تیرتا رہے تو امدہ تصور کیا جاتا ہے آپ کی دعاوں کا تعلیم عبدالکریم حضرت اسلام علیکم